احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تمام تاریخ ہیں اس اللہ رب العزت کے لئے جس نے ہم اور آپ کو آج اس عسان سواب کی محفل میں آنے بیٹھنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے ہم سب کہیں الحمدللہ الحمدللہ انسان جب دنیا میں آتا ہے جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی اس کے جانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں جب دنیا میں انسان آیا ہے ایک دن چلے جانا ہے چھوٹو بھائی کے والد محترم گئے ان کے بھائی رشتدار چلے گئے ہمارے بھی رشتدار ہمارے بھی خیش و اقواری انتقال کیے اور ایک دن ایسا بھی آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے یہ دنیا کا نظام ہے اب مسئلہ یہ رہا کہ آتے ہیں پھر جاتے ہیں احکام اللہ تمہارا کا وطالہ نے زندوں کے لئے رکھا جو زندہ ہے ان پر شریعت کا احکام ہے جو مردے ہیں ان پر اب شریعت کا احکام تو نہیں بلکہ ان کے گھر والے پر کچھ حکم اور احکام اللہ تمہارا کا وطالہ نے دیا شریعت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا سبق سکھایا جب دنیا میں بچہ پیٹا ہو کس طریقے سے اس کی تربیت کرنی ہیں بڑے ہو جائے تعلیم کس طریقے سے اسے دینی ہیں اور بڑے ہو جائے کاروبار کس طرح سے سکھانا ہے کس طرح سے کرنا ہے اور بڑے ہو جائے تو بچہ کس طرح سے شادی بیاں رچانا ہے اور بڑے ہو جائے ماں باپ کی خدمات اور پروسیوں کے خدمت کو کس طریقے سے سر انجام دینا ہے اس پر بھی خیال پھر یہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ جب رشتدار خیش و اقارت انتقال کر جائیں تو ان پر اب کیا بنتا ہے ان کے لئے کیا کرنا ہے چونکہ آج کا موضوع اسال سواب رہے تیجہ کیلئے آج ہم جمع ہوئے ہیں جو بالخصوص اسی پر گفتگو ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے دعا یہی ہے کہ مولا آج جو ہم کہیں حق کہنے حق بلنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توقع آمین آمین انسان جب انتقال کر جاتا ہے اب وہ بندہ محتاج بن جاتا ہے خود سے کچھ نہیں کی کر نہیں پاتا مشکا شریف کے حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ بندہ جب انتقال کرتا ہے اب وہ دعا کے منتظر رہتا ہے ان کے مشہدار ان کے خیش و اقارت ان کے لئے دعا کریں کسی امید پر وہ رہتے ہیں اپنے قبروں میں اس لئے کہ اب وہ خود سے کوئی نیکی کر نہیں پاتیں خود سے کوئی نیک عمل کر نہیں پاتیں آقا نے فرمایا جب ان کے رشتدار الفاظ حدیث میں یہ لکھے گئے ہیں کہ ان کے رشتدار میں ان کے ماں باپ ان کے بھائی بہن ان کے اولاد ان کے دوست ان کے خیش و اقارت جب ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں آقا نے فرمایا یہ دعائیں ان مردوں کے حق میں اتنا بہتر گئے جو دنیا اور دنیا کے درمیان میں جتنے ساری چیزیں ہیں اس سے افضل اور آلہ ترین ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہم دنیا کے ایک کونے میں پورے دنیا کے ایک کونہ ایک بنگلہ دیش پھر بنگلہ دیش کے کونہ سیدپور پھر سیدپور کے کونہ باز باری پھر اسی کے کونے میں ہم چھوٹی سی جگہ کر لیتے گے تین سر تک یا پاس سر تک کچھ بھی لیتے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے اتنی بڑی جگہ یہ ہمارا ہے اب لیکن خوال کرو اس پر ہم ناز کرتے خوش کتنا ہوتے ہیں آقا فرمایا صرف تمہارے یہ چھوٹے سے تین اکر زمین نہیں یہ پاس اکر زمین کی نہیں یا ایک پورا شہر تمہارے نے نہیں بلکہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے صرف دنیا کے گھر بارے نہیں اس میں گاز درخت جتنے سارے چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے بہتر ہی ہوتا ہے کہ مردے کے حق میں تم دعا کیا کرو سبحان اللہ میرے بزرگو دوستو تو یہ تیجہ یہ چاریس سوا یہ سارا ہم جو کرتے ہیں یہ مردے کے لئے اس سارے سوا نام الگ الگ دیا جاتا ہے لیکن ہر ایک میں کام ایک ہوتا ہے کبھی نام تو تیجہ دیا جاتا ہے آپ جناہ کا چلے جائے وہاں چہاروں لوگوں پہیں چہاروں لوگوں پہیں لیکن مقصد کیا ہے یہ سارے سوا ناؤں کی طرف چلے جائے وہاں تشیرہ کرتے ہیں بیچ دنے کرتے ہیں اور پہ چالیس ماں بھی کرتے ہیں اس لئے مقصد کیا ہے اس سارے سوا اب مردے کے حق میں کتنا چاہو اس سارے سوا کرتے رہو اس لئے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ مردہ قبر میں کس حال میں ہے اگر ہمیں پتہ ہو جاتا جنتی ہے ہم اس سارے سوا نہیں کرتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمارے عشدان زندقال کے کس حال میں ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھے جنتی ہیں تو ہم سوا سوا پہنچا کر کیا کر سکتے ہیں اب کیا ضرورت ہے راکھا نے فرمایا بندہ جب سوا کسی کو پہنچاتا ہے اور مردہ اگر گناہ گا گئے اللہ اس سوا کی بدلے اس کے گناہ کو معاف کر جو سے جنت عطا کرتا ہے سبحان اللہ اور بندہ جنتی ہے تم جو نیکی پہنچاؤں گے اللہ تمہارے نیکی کے صدقے اس کے جنت کے درجات کو بلند فرما دے گا سبحان اللہ دونوں میں فائدہ گئے اب آئیے موت تو آ نہیں ہے موت آ کر رہے گی لیکن آج اگر ہم لوگ موت سے بڑے ہی کرتے ہیں آج اگر ہم کو سوچتے ہیں بندہ ملے ہی تھا ہمارے لشدار خیش و خارے انتقال بھی کرتے ہیں تو ہم روتے ہیں اور یہ فکرت انسانی ہیں انسان جب کسی سے محبت کر لیتا ہے جب کسی کے محبت میں ڈوب جاتا ہے تو جب وہ جدا ہوتا ہے دور چلے جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو دل تربتا گئے اور زبان پہ بیٹھتی گئے ہاں یہ کیا ہو گیا یہ انسانی فطرت ہے لیکن میرے بزرگو دوستو موت سے گھبرانی کی چیز نہیں موت گھبرانی کی چیز نہیں ہے موت سے نہ کوئی بھاگ سکا ہے نہ کوئی بھاگ سکے گا لیکن آج ہم موت سے کوئی بھاگ سکے گا دور رہنا چاہتے ہیں مورا کائنات مشکل قصہ سے کسی نے عرض کیا کیا لی آپ کو ہمیشہ جنگلوں میں بیعبانوں میں آپ سفر تنہا کر لیتے ہیں کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہتے ہیں کیوں کس بات کا ڈر لگے میرا محافظ تو ایک ہے میری حفاظت کرنے والا ایک ہے تو جو میرا بلگاہد ہے جو میرا حفاظت کرنے والا ہے جو میرا محافظ ہے مولا علی یہ کہا اس محافظ کا نام ہے موت اس محافظ کا نام کیا ہے موت اس لیے کہ موت اللہ نے لکھ دیا ہے اور وہ آ کر ہی رہے گی اس سے کوئی دھاگ نہیں سکتا جس دن جس لمحہ جس وقت اللہ نے موت لکھی ہے نہ اس سے ایک دن قبل موت آ سکتی ہے نہ اس سے بعد موت آ سکتی ہے تو جب تک میری موت نہیں آئے گی دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے نقصان پہنچا نہیں سکتا یہ موت ہمارے نعمت ہوئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفت المومنین الموت کہ مومن کے لیے اللہ نے تحفہ رکھا دے اس تحفے کا نام موت اب یہ اثر کیوں موت تحفہ کیوں ہے آپ کو ہم سوچیں موت آرے سے گھر میں رونا پتنا ہوتا ہے لوگ روتے ہیں یہ پھر موت یہ پھر تحفہ ہے پریزنٹ ہے یہ پھر گفت آپ کے لیے کیسے ہم کہیں گے جس کے لیے موت آتی ہے اگر وہ بندہ مومن ہے تو بے شک مومن بندہ اپنے معبود اور اپنے نبی کے زیدار کے ہمیشہ خواہش مگ رکھا دے جو موت جب آئے گی تو موت آنے کے ساتھ ہی ساتھ بندے کو آقا کی زیدار کرائی جاتی ہے اور بندہ رب کے جنبوں کی نظارہ بھی کرتا ہے سبحان اللہ جس طریقے سے حضرت عبرادیم خلیل اللہ علیہ ربیہ علیہ السلام یاد رہا کہ عبرانیم خلیل کہا جاتا ہے حلیق وقت خلیل کا معنی دوست اور عربی لفظ خلیل دوست اور عربی میں ایک لفظ آر بھی ہے جسے صدیق کہتے ہیں صدیق کا معنی بھی ہوتا دوست صدیق یعنی دوست خلیل بمعنی دوست دونوں کے معنی دوست کہیں لیکن صدیق اور خلیل میں فرق کیے ہیں ایک دن کی دوستی ہو تو اسے صدیق کہہ دیتے ہیں دو دن کی بھی دوستی ہو صدیق کہہ دیتے ہیں لیکن خلیل ایک دن کی دوستی کو نہیں گہری دوستی کا نام خلیل ہے گہری دوستی کا نام خلیل ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے درمیان ان کی گہری دوستی تھی اللہ کے دوست پیارے بربوزیتا بندے اور نبی تھے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کا پروانہ لے کر ابراہیم خلیل اللہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا دوست اللہ نے آپ کے لئے پیغام بھیجا ہے کہ اب آپ کا آخری وقت آ گیا ہے آپ کی روح کو پرواز کر لیا جائے آپ کی روح کو نکال لیا جائے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہ بھی کیسی دوستی ہے ایک دوست دوسری دوست کی موت چاہے یہ بھی کیسی دوستی گئے جاؤ عزرائیل میرے دوست سے میرے معبود سے کہہ دو یہ پھر کیسی دوستی گئے کہ ایک دوست دوسرے دوست کی موت پوچھاتا گئے حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ تو پیغام لانے لے جانے والے تھے اللہ کے حکم کے تابدار تھے لیکن جب تک ایک نبی کی قوت ایک نبی کی پاور یہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم عزرائیل علیہ السلام کو ٹال نہیں سکتے اگر عزرائیل آ جائے کہ دیمنام تمہارا وقت ہو گیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ رک جاؤ دو رکعت نماز پر لے یا رک جاؤ باگ میں گھوم کر کیا ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے رک جاؤ میرے بیٹی کی شادی باتی ہے اسے دلا دے رک جاؤ فرا آدمی سے کرز لیا ہے اسے ادا کر دے رک جاؤ فرا آدمی کا دل دکھایا ہے میرے اس سے معافی بان لے یہ ہمارے بس کی باعث نہیں اس لئے کہ ہم عام انسان ہیں اور امبیاء اکرام ہماری طرح نہیں وہ عام انسان کی طرح نہیں ہے اللہ نے انہیں خاص بنا کر دنیا میں بے جاؤ گئے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی امبیاء اکرام علیہ السلام حکم دیا کرتے ہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب عزرائیل آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ پر وقت ہو چکا گئے آپ کو چلے جانا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قدیم اللہ ہے اللہ کی جلالت عزت و جلال کے نظارہ ہمیشہ کیا کرتے وہ موسیٰ قلیم اللہ ہمیشہ جلال میں رہا کرتے عزرائیل علیہ السلام کو ایسا کام چاہ مارا کہ دونوں آنکھیں باہر آگئے کہتے کیا کہتے ہو یہ کوئی طریقہ آگئے ابھی میں نہیں جاؤں گا چلے آئے اللہ کے پاس وہی آخر لے کر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی آنکھوں کو صحیح سلامت کر دیا اور آ کر عرض کیا کہتا ہے میرا نبی کہتے کہتے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر کہتے ہو کہ ابھی نہیں جانا ابھی نہیں جانا اتنی جلدی پر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ ایک بھیج لے کے جاؤ ایک دنبا یا ایک بکڑی لے کر کے جاؤ ان کے پاس آر کہو ان سے کہ بکڑی کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھنے کے بعد ان کے ہاتھوں کے نیچے جکتے سارے بار نکلے بکڑی کے ہر بار کے بدلے ایک ایک سو سال ان کی زندگی کو اللہ بڑھا دے گا سبحان اللہ یہ دیکھیں ہم نے اکرام کے قوت اور پاوک آئیں بکڑی لے کر یا دنبا لے کر آنے کے بعد عزرائیل علیہ السلام کہتے اس پر ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھا گیا کہتے اب کیا کہتے اس ہاتھ کے نیچے جتنے سارے بار آئے ہیں ہر بار کے بدلے میں ایک ایک سو سال اللہ آپ کی زندگی آپ کے حیات کو بڑھا دے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا بلہ جب وہ ختم ہوگا پھر میں آپ کے پاس آؤں گا پھر وقت جب ختم ہو جائے گا پھر میں آپ کے پاس آؤں گا موسیٰ قریم اللہ نے کہا جب پہ تمہیں آنا ہی ہے تو ایک کام کرو بھائی اتنی دیر کیوں کرنا ہے ابھی تمہیں ارو کو کمس کر دو یہ چاہیں خیر میں عزیر کر رہا تھا امبی اکرام علیہ السلام اگر چاہے تو وزرائیل علیہ السلام سے کہہ دے کہ ابھی نہیں چھوڑے درباد آنا یا کچھ درباد آنا چاہیں تو اپنی زندگی بڑھا لے لیکن یہ بھی امبی اکرام تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملنا دنیا میں دنیا بھی آپوں سے اللہ کا دیدار کوئی کر نہیں سکتا کوئی جہالتیں ہیں جماعت آ جائے گی تو پھر میں اور میرے مابود کے درمیان میں کوئی پردہ ہائے ہو جائے نہیں سکتا ہوں حضرت إبراہیم خلی اللہ نے کہا حضرت زندگی بھی کہے دو رسے وہ دوست بھی ایسا دوست ہوئے جو ایک دوست کی موت کو چاہے حضرت علیہ السلام آکر عشتت مولا تیرے خلیل تیرے دوست تیرے لفتن جگر تیرے جگری یار کے پاس میں گیا مولا کریم انہوں نے یہ کہا گے کہ وہ دوست بھی کیسا دوست ہوئے جو ایک دوست کی موت کو چاہے اللہ نے کہا جاؤ حضرت عبراہیم قلیل اللہ نے کہا وہ دوست بھی کیسا دوست ہے جو ایک دوست بلائے اور دوسرا دوست وہاں واپس نہ آئے ایک دوست بلائے اور دوسرا دوست چلانا آئے یہ پیغام سن کر ازرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہو خلیل اللہ اللہ نے یہ فرمایا گئے کہ یہ دوست بھی کیسا دوست ہے کہ ایک دوست بلاتا گئے اور دوسرا دوست وہاں لبیت نہ کرے حاضر نہ ہو نہ آئے یہ پھر کیسی دوست تھی گئے جب یہ سننا پہ ابراہیم خلیل انہوں نے کہا کہ وہ ازرائیم اب تاخیر کیوں کرتے ہو لے جاؤ میرے روح کو میرے دوست کے قریب مجھے پہنچا دیا جائے یہ جو موت آتی ہے یہ موت اللہ تعالی اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جاؤ ملنے کا ایک ذریعہ ایک راستہ ایک طریقہ پہ حضرت بلال حکشی رضی اللہ تعالی جب ان کی آخری وقت آئی آخری گھری آگئی اب آخری سانسے چل رہی ہے حضرت بلال حکشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ان کی بیوی ان کی بغم قریب بیٹے ہوئے رو رہی ہے حضرت وہ افسوس کا اظہار کر رہی ہے ہائی آر وائی کے ناجے لگا رہی ہے کہ میرا شوہر کا کیا ہوگا اب وہ انتقال کر جائیں گے یہ افسوس اظہار انسانی فطرت ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں آپ لوگ سے آسو نکڑ آتے ہیں لیکن یہ پریشانی کی بات نہیں اگر آپ کے مرد مومن ہیں تو اس کے لئے دنیا سب بہتر اس کے لئے اس کے قبر ہے اس لئے کہ دنیا میں تو بندے کو تکلیف ہوتی گے ٹھنڈ آئے تو ٹھنڈ محسوس ہوتی گے جب تک گرم کپڑا نہ دو اسے تکلیف ہوتی گے گرمی آئے تو جب تک پنکھا چالو نہ کرو اسے تکلیف ہوتی گے میکن مومن بندہ جیسے انتقال کر جائے اب وہ بندے کو کسی کسی کی تکلیف نہیں ہوتی نہ ٹھنگ میں تکلیف ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی میں تکلیف ہوتی ہے نہ کہ بارش میں تکلیف ہوتی ہے نہ کہ کبھی اسے بھوٹ میں تکلیف ہوتی ہے ہمیشہ اب وہ بندہ آرام سے رہنے لگتا ہے حضرت پنار حبشی اپنے بھی غم اپنی بی بی سے یہ کہنے لگے کیوں نے رہی ہو کیا ہوا ہے آخری ساس باقی تھی اپنے سر کو مراتے ہیں اور کہہ جب سوس نہ کرو غم نہ کھاؤ سنو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ موت ہی تو ایک ذریعہ ہے دیکھو اس موت کے دروازے کو پار کرنے کے بعد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا میں تو ابو بکر صدیق سے جا ملوں گا جو وہاں پیکے گئے میں ان سے جا ملوں گا جن سے بلاس بانتہا میں نے محبت کی گئے انتقال کے بعد میں انہی کا زبیران ہونے والا گئے سبحان اللہ یہ حضرت دوسری سی نے کہا گیا توفت المومین الموت مومین کے لیے موت کپا ہے موت تو سب کو آنی ہے اور آ کر ہی رہے گی اب مرنے کے بعد بندہ جب انتقال کرتا تھے اب اس کے لیے ہمیں چاہیے ہمیشہ دعا کرے ہمیشہ سے ہمیشہ کیا کرے دعا کرے اب دعا کے علاوہ ان کے لیے ہم نہ کوئی کپا خرید کے دے سکتے ہیں نہ انہیں کھانا کھلا سکتے ہیں نہ انہیں ہم ایسی کار میں بھوما سکتے ہیں نہ انہیں ہم ایسی کمرے میں رکھ سکتے ہیں بلکہ ہم نیکی کر کے دعائے پر کر ان کے لیے ایسا لے سواب کر سکتے ہیں اب ایک ہی ذریعہ پر جاتا ہے لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کل لوگ اس نیکی کرنے پر بھی اعتراض کرتے ہیں آج کل لوگ اس نیکی کرنے پر بھی اعتراض کر رہے ہیں دعائے کرو مردے کے لیے اس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں جس طریقے سے روشتہ جمعیات جامعے مسجد میں میں نے نماز جنازہ پڑھائی جب اللہ صاحب جمعہ جبنی اشرفیہ کے سیکریٹی صاحب ہے ان کے والدہ انتقال کر گئی جنازے کی نماز کے لیے جامعے مسجد میں میں نے گیا انہوں نے کہا کہ آپ پڑھائیں جنازے کی نماز پڑھائیا میں نے نماز کے بعد میں حدیث شریف میں آقا نے فرمایا کہ جب تم نماز جنازہ سے فارغ ہو جاؤ اور یہ حدیث یاد رکھیں مشکا شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث شریف ابن ماجہ میں بھی ہے اور یہ حدیث ابودعو شریف میں بھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے جب تم میت کے نماز جنازہ پر ہاں دو تو تم ان کے لیے اخلاف کے ساتھ دعائیں کرو یہ حدیث ہے اب یاد یہ بھی ایک بات رکھیں اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم کہیں گے فضیلت کے تحت میں بہے بہے معدسین کا یہ موقع پر رہا ہے کہ فضیلت کے تحت میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو وہ بھی کافی ہے وہ بھی کیا گئے کافی ہوتا گئے اور یہ والی حدیث نہ ضعیف ہے بلکہ اس حدیث کو سب نے کہا گئے اس کی سند کو صحیح سب نے قرار دیا ہے اس حدیث کے سند کو سب نے صحیح کہا گئے اس لیے کہ اس حدیث کے راہ بھی کوئی آم نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے تو دعا کر دی نماز کے بعد اس کے بعد روحا کے کچھ لوگ جو ہے اب اعتراض کرنے لگے یہ پھر کیا چیز ہے یہ پھر نئی چیز ہے ہم نے وہاں دو باتیں بیان کی نماز جنازہ کے واسطے ایک یہ کہ ہم جو غلطی افسر کرتے ہیں ہمارا کام ہے لوگوں کو صحیح سکھانا سکھانا بے شرح اب آج کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم غلط کرتے کرتے ایسے عادی بن گئے ہیں کہ ہم غلط ہی کو صحیح سمجھنے لگے ہم غلط ہی کو صحیح سمجھنے لگے ہم نے وہاں پر دو مسئلے بیان کی ایک تو نماز کے بعد دعا کی اور ایک بیان یہ کیا تھا کہ بندہ جب جنازے کی نماز نے چوتھی تکبیر پھیل دے اللہ اکبر چوتھی مطوہ کہہ دے سلام پھیلنے سے قبل اب اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ کو چھوڑ دے ہاتھ کو چھوڑ دے اور ہاتھ چھوڑنے کے بعد دائی طرف سلام پھیلے پھر بائی طرف سلام پھیلے اس لیے کہ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے ہاتھ بندے رہتے ہیں پھر دائی طرف اور بائی طرف سلام پھیلتے ہیں اور کچھ لوگ یوں کرتے ہیں دائی طرف سلام پھیلنے میں دائیہ ہاتھ چھوڑتے ہیں اور بائی طرف سلام پھیلنے میں دائیہ ہاتھ چھوڑتے ہیں یہ دو طریقہ غلط ہے بلکہ چوتھی تکبیر ہو جائے ساتھی ساتھ ہاکوں کو چھوڑ دیا جائے اس کے بعد سلام فیرہ جائے یہی طریقہ پہ یہی مسئلہ کتابیں فتن کی کتابوں میں لکھا گیا گے اس لیے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب عید کی نماز ہوتی ہے امام صاحب کیا کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب امام روڈبر کہتے ہیں ہاک کو باندھ دیتے ہیں عید کی نماز میں اس لیے ہاک کو باندھ دیتے ہیں کہ وہاں پر کچھ انہیں پڑھنا ہوتا ہے کیا پڑھنا ہوتا ہے سما پڑھتے ہیں سما پڑھنے کے بعد امام صاحب پھر اللہ و اکبر کی تکبیر لگاتے ہیں اللہ و اکبر کہنے کے بعد امام صاحب ہاتھ نہیں باندھتے ہاتھ چھوڑ جیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پڑھنا نہیں ہوتا پھر آر ایک تکبیر لگاتے ہیں ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن پھر ہاتھ باندھتے نہیں چھوڑے رکھتے ہیں کیوں؟ دوسری تکبیر میں نہیں باندھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے پھر تیسری تقبیر لگاتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اب ہاتھ کو چھوڑتے نہیں بس کے بعد رکھتے ہیں کیوں؟ اب اس کے بعد سرائح پاپیا پڑھنا ہے تو پتا کیا چلا؟ ہاتھ کو باندھا وہاں جا پاہے تقبیر کے بعد جہاں پر آپ کو کچھ پڑھنا ہوتا ہے جہاں پر آپ کو کچھ پڑھنا ہوتا ہے اور جہاں پڑھنا نہیں ہے وہاں ہاتھ کو چھوڑا جاتا ہے تو چار تقبیر ہوتی گئے جنازہ کی نماز میں تو پہلے تقبیر کے بعد سنا گئے اس لیے ہاتھ بندے رکھتے گئے دوسری تقبیر کے بعد میں ہم دروت براہیم یا دروت شریق پڑتے گئے اس لیے ہاتھ بندے رکھتے گئے تیسی تقبیر جب دیا جاتا گئے پھر بھی ہاتھ بندے رکھتے گئے اس لیے کہ وہاں پر دعا مغفرت پڑھا جاتا گئے جب اس کے بعد چوتھی تقبیر ہو جاتی گئے اب کچھ پڑھنا رہتا نہیں ہے تو لہذا اب ذر طریقہ یہی ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے اس کے بعد سلام پیدا جائے یہ مسئلہ جو ہے حقیقی مسئلہ ہم نے بیان کر دیا لیکن کچھ لوگ غلط کرتے کرتے ایسے ہو گئے ہیں کہ غلط ہی کو صحیح سمجھنے لگیں اور اس پر اعتراض کرنے لگیں حالا کہ وہاں مزید کے امام صاحب بھی موجود تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں امام صاحب خاموش رہیں لیکن مسئلہ میں سے کچھ لوگ امام سے زیادہ جاننے والے ہیں انہوں نے اعتراض کرنے لگے تو بھارے بتائیں یاد رکھیں جب ایک زیادہ جاننے والا پیچھے ہو تو چاہیے یہ کہ امام اکیق حق دار وہی بندہ ہوتا ہے اب اس کے پیچھے تو اس امام کے پیچھے اس کے نماز ہی نہیں ہوگی اس لیکن زیادہ جاننے والا امام سے ہے امام صاحب بھی بچارہ خاموش لیکن یہ بندے کہہ رہے ہیں یہ کہاں ہے حالانکہ ہم نے وہاں پر جلائی بھی دے دیئے یہ حدیث شریف میں آیا ہے اور یہ میں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی فرض اور کوئی واجد یہ نہیں رہے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ نماز جنازہ کا یہ کوئی شریف بھی نہیں ہے نماز جنازہ کا حصہ بھی نہیں اس سے الگ ہے لیکن آپ مردہ جو ہے نا اب اسے دعا کی ضرورت ہے اور آقا کی جب یہ حدیث ہے کہ نماز جنازہ پڑھ لو تو ساتھ ساتھ ان کی لئے دعائیں کرو تو اس حدیث پر ہم عمل سے پیچھے کیوں ہٹے تاکہ ہمارے ملدے کو فائدہ ہو میرا باپ انتقال ہوا گے میرا دادا انتقال ہوا گے میرے بھائی انتقال ہوئے ہیں میری امی انتقال ہوئے ہیں دعا تو ہم کریں گے تم تو نہیں کرو گے سنیٹ گیا اس کی پرواہ تم تو اس میں انگلے لگانے پر تم تو اس میں لکیر کھیچنے پر پڑے رہو گے فائدہ تو میرے ابو کو ہوگا جب ہم دعا کریں گے اگر نہیں کریں گے انہیں فائدہ نہیں ہوگا لہذا میرے بھوزر کو دوستو یاد رکھیں ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہا کریں جو عیسال سواب کے منکر ہیں اور جو بالخصوص دعائے کے منکر ہیں دعا تو ہمیشہ جائز ہے چاہے وہ مردہ انتقال کرنے کے بعد سے قبر میں دینے تک کریں یا قبر میں ڈاننے کے بعد تک کرتے رہیں اس کی بھی بہت سارے دلائے لگیں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور نماز جنازہ میں شرکت اتنی دیر تک ہوئی کہ صحابہ اقرار وہاں پر دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ نماز مردے کی لاش کو قبر میں دپنایا گیا تو پتا چڑھا کیا نماز جنازہ سے پہلے بھی دعا ہوتی رہی نماز جنازہ کے بعد بھی دعا ہوتی رہی قبر تک جب تک مردے کو دپنایا گئے تب تک دعا ہوتی رہی تو پتا کیا چلتا ہوئے دعا ہمیشہ کی جائے تاکہ جتنی دعا ہو مردے کو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے آج کل دوسرے اطراز پر اطراز کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مردے کو فائدہ ہو آج دیکھیں ہم اپنے مردے کے فائدے کیلئے قبر پر پھول دیتے ہیں دیتے ہیں نا کیوں دیتے ہیں آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ پھول دینے کیا ہے بھائی جاؤ دعا کرنا ہے دعا کر لو لیکن یاد رکھیں قبر پر پھول دینے پر اور میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے سید پھول میں یہ رواد ہے الحمدللہ یہی بجا رکھے کہ قبر پر ہم گھاس چڑھا دیتے ہیں یا کوئی درخت لگا دیتے ہیں یہ ہمارا طریقہ رہا اور یہ ہونا بھی چاہئے اس لئے کہ بخار شریف کے حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ سفر میں چلے جا رہے ہیں راستے میں آقا کریم رکھ گئے ہیں دو قبر کے پاس رکھ گئے رکھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابیوں رکھ جاؤ رکا تھا کریم نے کہا جاؤ ایک خجور کے ٹھینی لے کر کیا ہو خجور کے شاخ لے کر کیا ہو ایک خجور کے ٹھینی خجور درد کے ٹھینی لائے گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹھینی کو دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا ایک قبر پر دوسرا ٹکڑا دوسرے قبر پر آقا کریم نے رکھا پھر دعائیں کی اور پھر وہاں سے چلیں صحابہ اکرام نے یہ نیا قام دیکھا عرض کی یا رسول اللہ یہ نیا عمل کیا اسلام میں داخل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ صحابیوں تم کیا جانتے ہو یہ جو صاحب میں دو قبر تم جو دیکھ رہے ہونا ان دو قبروں میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اللہ کا عذاب ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں ہم نے اور ہمارے نبی نے کتنا فرق ہے ہم جب قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں مٹی کے بھی ہمیں نجر آتے ہیں لیکن آقا کریم جب قبر کے سامنے ہوتے ہیں تو قبر کے حالات بھی نظر آ جاتے ہیں سبحان اللہ قبر کے حالات بھی نظر آ جاتے ہیں پھر صرف یہ میںotechnی فرمایا عقا نے کہ ان پر عذاب ہی ہو رہا ہے بلکہ ان دونوں میں کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے آقا نے یہ بھی فرمایا آقا نے فرمایا ایک بندہ تو یہ ہے کہ وہ جو چگلی کرتا تھا اس لیے اس کے قبر میں عذاب ہے آپ دیکھیں یہ چگلی کرنا بندہ چھپا کر کرتا ہے اس کو دکھا کر کرتا نہیں پھر آقا نے فرمایا دوسرا بندہ اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ بندے جو پشاپ کے چھیتے سے ہچتا نہیں تھا اور ابوداوش شریف کے حدیث میں یہ ہے کہ وہ پشاپ کرتے ہیں اور پردہ نہیں کرتا تھا لوگوں کے سامنے یہاں وہاں راستے پر پشاپ کرتا ہے جس طریقے سے آج ہمارا ماہول بنتا چلا جا رہا ہے چلے جا رہے پشاپ لگ گئی ہم راستے کے کنارے نالے میں بیٹھ گئے آپ دیکھیں گے دیکھتا ہیرام رہیں گے کہ یہاں پر ہمارے ریلوے لینڈ ہمارے یہاں بزار میں ریل لینڈ کے وہاں پر یہاں نکھا گیا ہے پشاپ طربے میں پبلہ اوچھے لیکن مواجون اس کے لوگ وہاں پر پبلے کی طرف چہرے کر پشاپ کیا کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ہم بتائیں لوگوں کے سامنے حائل کر کے پشاپ کرنے کا حکم ہے لیکن آج ہم بے تہاشا لوگوں کے سامنے پشاپ کر رہیں گے تب بداو شریح کے حدیث میں اس قبر میں عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے اس بندے قبر میں پشاپ کرتے وقت سفر نہیں کرتا پردہ نہیں کرتا تھا اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے تو دیکھیں پشاپ کرنا بھی یہ چھپی ہوئی چیز ہے پشاپ کی چھیچے بھی چھپی ہوئی چیز ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو دیکھو آقا کریم کو آقا کی کچھ ہر امتی کے آمار کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہارا کون سا امتی کون سا عمل کر رہا ہے تب ہی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی قبر میں عذابیں ہو رہی گئے بلکہ یہ بھی دیکھ لیا کہ کس وجہ سے عذاب دی جا رہی ہے کس وجہ سے عذابیں دی جا رہی گئے جو ہمیں پتا نہیں ہوتا پھر بھی ہم کیسے کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں تو پتا چلتا ہے نبی ہم جیسے نہیں ہیں بلکہ نبی کا مقام تو اللہ نے عرفہ و عالی رکھا ہے ہم سے سائق و گم عالی رکھا ہے نبی ہم جیسے نہیں ہیں نہ ہم نبی کے جیسے ہیں خیر میں یہ کہہ رہا تھا آقا کریم نے کہا ان دونوں قبروں میں عذاب الانی تھے جب میں نے ان دونوں قبر پر خجور کے ٹھینی کو دو با کر کے دو کر کر ایک پر رکھ دیا تو جب تک یہ ٹھینیاں خوشک نہیں ہوں گے سوکھ نہیں جائیں گے ان کے قبر کے عذاب میں اللہ تخبیف کر دے گا تخبیف یعنی کمی کر دے گا ان کے قبر کے عذاب کو اللہ کم کر دے گا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر تر چیز جو چیز سوکھ نہیں گئی ہو وہ تر چیز اللہ کی تسبیح پڑتی ہے اللہ کی تسبیح پڑتی ہے ہر تر چیز اللہ کی تسبیح پڑتی ہے جس طرح سے نامی قرآن میں اشان پرمایا پلو شہین یو سب بے ہو بے ہم بھی اللہ کی ہر چیز تسبیح پڑا کرتی گئے تو جہاں پر اللہ کی تسبیح و تحریر ہو جہاں اللہ کا نام لیا جائے تو بتائیے وہاں اللہ کی رحمت نہ ہوگی تو اور کیا ہوگی اس وجہ سے ہم کرتے کیا ہیں کبروں پر مزاروں پر ہم کرتے کیا ہیں پھول چلاتے ہیں کیا دیتے ہیں پھول دیتے ہیں اس لیے کہ پھول تازے ہوتے ہیں سوکھے نہیں ہوتے تر ہوتے ہیں اتر و تازہ پھول جا چاہایا جائے گا وہ تر چیز اللہ کی تسبیح پڑتے رہے گی اور ہمارے مردے کو فائدہ ہوتا رہے گا سبحان اللہ ہمارے مردے کو فائدہ بہتا رہے گا اور وجہ یہی ہے ہم کبر پر گھاس لگا دیتے ہیں کچھ لوگ اس پر بھی آج کرے اعتراض کر رہے ہیں پتہ ہی نام صاحب گہے تو انہیں یہ گھاس بسترانی کے ضرورت نہیں ہیں بھائی تو جو جانے والا تو چلا گیا اب ان کی حفاظت کے لیے اللہ انہیں آرام سے رکھے ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ کون سا نیک عمل کرے جو انہیں پہنچے اور اللہ انہیں قبر میں آرام سے رکھے تو ہماری امیدیں پتہ نہیں ہے اللہ کے بندے کیسے کیسے دشمن نکل آتے گے کہ تگھاس لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم کہتے گھاس لگایا کرو اور ہو سکے تو قبر کے قریب ایک ایسا درخت لگا دو درخت لگانے کا بھی ایک انداز علب ہوا چاہیے قبرستان میں قبرستان میں درخت لگانے کا طریقہ یہ بتائے گیا ہے ان کے تہتر جاتے ہوں بند کا ایسا درخت لگاؤ جس کی جائے بس زمین کے کچھ اندر تک جاتی ہو زیادہ اندر تک نہیں اس لیے کہ جن درخت کے جڑے زیادہ اندر تک جاتے ہوں جس طریقے سے بڑھ گا پیپل کے گا یہ سب درخت جو ہے ان کی جڑے زمین کے کافی اندر تک چلی جاتی گئے لہذا جب ان کی جڑے زمین کے کافی اندر تک چلی جائے گی تو مردے کو تکلیف ہوگا مردے کو تکلیف ہوگا اس لیے کہا گیا ہے کہ قبر پر بھی آپ درخت تو لگا سکتے ہیں لیکن ایسے درخت جو قبر کے زیادہ اندر تک نہ جائے مٹی کے اوپر ہی ہلکے سے رہے اور وہ درخت جب تک تک تاگہ رہے اللہ کی تذبیح پڑتی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں برستی رہے تو ہمیں بھی چاہیے تو برستان پر جا کی جائے تو پھول لے کر چلے جائے اور وہاں پر گھاس لگا دیں یا ایسا درخت لگا دیں جس کی جرے کم ہو اور وہ درخت اللہ کی تذبیح پڑتے رہے اور اس قبر کے عذاب میں اللہ تقفیت کر دیں میرے بزنگو دوستو یاد رکھنا مرنا سب کو ہے ہم بھی دنیا میں آئے ہیں ہم بھی انتقال کر جائیں گے یہ تو رہا ہمارے مردوں کے حق میں کہ انتقال کے بعد ہم ان کے لئے کیا کریں گے ہم ان کے لئے کیا کریں گے دعائیں کریں گے نماز جنازہ کے بعد ہو نماز جنازہ کے بعد لفن کرنے کے بعد ہو پھر گھر پہ آ کر ہو تین دن میں ہو چالیس دن میں ہو سال میں ہو روزانہ ان کے لئے دعائیں کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہم ایک مردے کو دیکھ کر اپنے بھی آگاہی لے لیں گے کہ جس طرح سے آج میرے گھر سے ایک بندہ انتقال کر کے گیا جس طرح سے آج میرے محلے سے ایک شخص انتقال کر کے گیا ہے ایک دن ہمیں بھی جانا ہے ایک دن ہمیں بھی جانا ہے میرے بزرگو دوستو ہم بھی یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئیں ایک دن ہمیں بھی چلے جانا ہے اور یہ بھی نہیں یہ جائیت ہو چکے ہیں یہ پہلے چلے جائیں گے میں جوان ہوں میں بعد میں جاؤں گا ایسی بھی بات نہیں یہاں پر کوئی عساب نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے بچہ بھی جاتا ہے جوان بھی جاتے ہیں مرے بھی چلے جاتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے اس لیے کہ موت کو لکا کر رکھا گیا پوشیدہ رکھا گیا تاکہ بندہ نیک عبادت کی طرف راگگ ہوتے رہے لیکن آج ہم نیک عبادت کو چھوڑ آج ہم گناہ کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں لیکن میں بزرگو دوستو بندہ تر خیال کر رہے اسے مرنا ہی اگر ہم گانے باجے سن رہے ہیں اگر ہم گھنے بنا میں دیکھ رہے ہیں اگر ہم فاہشات چیزوں کا نظارہ کر رہے ہیں اگر ہم بیت پردگی کر رہے ہیں اگر بندہ سوچ لے خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اگر میری موت آ جائے تو میرا کیا بنے گا تو بندہ ساتھ ہی ساتھ بناہوں سے دور ہو جائے گا اس لیے کہ بناہ کے حالت میں اگر موت آ جائے اللہ کی طرف سے عذاب تو ہوگی ہی ہوگی لیکن دنیا میں لوگ بھی اسے اچھا نہیں کہیں گے دنیا میں لوگ بھی اسے برا کہیں گے لوگ بھی یہی کہیں گے دیکھ بچہ ٹی بی دیکھتے دیکھتے مرا گیا دیکھو یہ فیلم دیکھتے دیکھتے مارا گیا دیکھو یہ جھڑا کرتے کہتے مارا گیا تو آپ دیکھیں جب بندہ گناہ کے حالت میں مرتا گئے تو دنیا کے لوگ بھی اسے اچھے رہی کہتے تو اللہ کے پریشتے کب اچھا کہیں گے اور اللہ کی قدر کب اسے اچھا کہیں گے تب اسے جنت ملے گی جسی لئے ہمیں چاہیے ہمیشہ نیکی کا کام کرے لیکن ساتھ ایسا نماز روزہ حج اور زکاة کے ساتھ ایسا میرے بزرگ دوستو ایک اہم پرغام بھی ہمارے سامنے لیتے جائے کہ نماز روزہ یہ تو سہی ہے اپنی جگہ درست ہے ساتھ ایسا میں آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں اس لئے کہ نماز جتنی بھی ہو روزہ جتنی بھی ہو حج اور زکاة آپ کے جتنے بھی ہو اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائے اللہ تبارہ کا وطالہ آپ سے راضی ہوگا نہیں اس لئے کہ راضی رب کو کرنے کی کمجی اور چاہبی آپ کے گھر میں ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں آج کل ہم سوچتے ہیں کہ ماں باپ کو راضی کر کے کیا ہوگا بس ماں باپ یہ آپ مورے گھر پہ پڑے رہے ہم تو اپنے بار بچے کو لے کر خوش ہو جائے ہم اپنے بار بچے کو لے کر خوش رہیں بس اب انہیں دیکھنا کیا ہے اور بھائی ہیں دیکھیں انہیں لیکن میرے بزرگو دوستو یاد رکھیں ماں باپ کی اگر دعائیں آپ کے ساتھ رہی تو دنیا میں بھی آپ فائدہ مند رہیں گے اور آخرت میں بھی آپ فائدہ مند رہیں گے بنی اسرائیل کا یہ تو واقعہ ہے اور جو واقعہ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا سورہ بقرہ سورہ یعنی کے سورہ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے گائے اسی گائے کے اوپر اللہ نے ایک سورت نازل فرما دیئے یہ گائے کا کیا واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک آبید بننا تھے جب ان کی موت کا ربت آتا ہے ان کی یہاں ایک گائے تھی اور وہ گائے بھی کرامت والی گائے عام گائے کی طرح نہیں وہ گائے باتیں کیا کرتی اللہ والے کے گائے وہ باتیں کیا کرتی انہوں نے کیا کیا اس گائے کو لے کر جنگل میں رکھ دیا اور کہا گائے تو جنگل میں چلی جا جب تک میرے وارس تجھے آواز نہ دے تو نہ نکلنا اور اللہ تبارک وطالہ سے یہی دعا کر دیا انہوں نے کہ مولا جب میرا بیٹا اس لائق بن جائے تو انہیں یہ گائے کو واپس کر دینا یہ دعا کر کے گائے کو جنگل میں نقصد کر دیا انہوں نے اور آ کر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا جب میرا بیٹا اس لائق بندہ اس قابل ہو جائے تو جنگل میں جائے اور اب کہیں یہ کہ میری امانت میرے بابا نے جو چھوڑے رکھے ہیں وہ مجھے واپس کر دیا جائے جنگل اسے وہ گائے واپس کر دیں گے چونکہ یہ عابد بندہ تھے اللہ والے تھے اللہ نے ان کی دعا قبول کی کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اب یہ مار بیٹے رہنے لگیں یہ بچہ بھی ماں کا فرما پردار ماں کے حکم کے ثابت دار ماں کے حکم کے خلاف کبھی نہ کرتے ہیں ہمیشہ ماں جو کہتی اسی پہ وہ عمل کرتے ہیں جب اس لائق ہو چکے جب وہ والد ہو چکے اب ان کی والدہ لے کرتی ہے بیٹا تمہارے بابا نے تمہارے لیے ایک امانت رکھی ہے آج وقت آ چکا گئے جاؤ تم وہ امانت لے کر کے آؤ اب وہ جاتے ہیں کہتے جاؤ جنگل میں جا کر تمہارے بابا نے جو اور بات سکھا رہے وہ کہو جا کرے جنگل اور کہنے لگو جنگل میرے بابا نے میرے لیے جو امانت رکھی ہے وہ امانت مجھے واپس کر دو یہ سننا تھا کہ جنگل کے اندر سے ایک گائن کر کے آتی ہیں سبحان اللہ اور گائن کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن یہ بندہ جو ہے نا اپنے ماں سے رخصت لیتے ہیں ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا تو جنگل تو جا رہا گے جب وہ گائن تجھے مل جائے تو گائن کے پیچ پر تو سوار نہ ہونا اس کے رسی کو پکڑ کر اسے گھر لے کر کے آنا پیچ پر نہ بیٹھنا اب جب گھر جنگل آتے ہیں تو گائن سامنے آتی ہے اور اسے لے کر چلنے لگتے ہیں وہ گائن چونکہ کرامتی گائن تھی زبان کھوڑ کر بولنے لگتی ہے کہ کام کرو دور کا سفر ہے تم تھٹ جاؤں گے تم میرے پیپ پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں لے جاؤں یہ سوچنے لگتے ہیں یہ گائن تو پیپ پر سوار ہونے کو کہتا ہے اور واقعی سفر لمبا ہے اب کیا کیا جائے تھکان بھی تو ہے اتنے دور آنا پھر واپس جانا اس زمانے کی طرح تو موٹر ساکر کے لئے اور کوئی گاڑی وغیرہ تھی نہیں جو گاڑی پر بیٹھے چل جائیں یہ کہنے لگتے نہیں نہیں تکلیف ہو مجھے بڑھا سرے لیکن میری ماں نے کہا ہے کہ پیدر چلنا دے تمہارے رسی کو پکڑ کر ہمیں گھر لے جانا ہے تمہارے پیپ پر سوار ہو نام نہیں کہ یہ کہنا تھا وہ گائے بول پڑی اگر تو میرے پیپ پر سوار ہو جاتا تو میں تیرے ہاتھ نہ آتا جیسے اس سے پہلے سہیکوں میں مجھے لے جانے کی کوشش کی میں ان کے ہاتھ نہ آری اس طرح سے تیرے ہاتھ بھی میں نہیں آتی یہ سن کر یہ بندہ خوش ہو گیا چلو ماں کے حکم پر عمر کرنے کا پہلا فائدہ پر نظر یہ آیا کہ گائے لے کر جب گھر آتے ہیں آنے کے بعد چونکہ بابا تو انتقل کر گئے تھے حالات تو ایسی تھی کہ کہیں سے بھی جو گار ہو تو کھانے کا انتظام ہو تو ان کی ماں کہتی بیٹا اس گائے کو لے جاؤ اور جا کر مندی میں بیج ڈالنا لیکن اس کی قیمت اس زمانے میں گائے کی قیمت تین دینار تھے کتنے ہیں تین دینار یہ گائے کی قیمت کتنے ہیں تین دینار اس سے زیادہ نہیں کہہ کہ تین دینار اس گائے کے قیمت لگاتی ہوں اب جب لیکن قیمت فکس ہو جائے دام چھپتی جب ہو جائے تو اسے بیچنا نہیں میرے پاس آنا اجازت لینا پھر جا کر دوبارہ بیچنا اجازت مجھ سے لے لینا اب یہ بندہ ماں کے حکم کے تابدہ مندی میں جاتا ہے اور جا کر تین دینار کے مول پر اس گائے کے سدائے لگاتا ہے دو بندے آتے ہیں دو بندے آ کر کہتے اس کی قیمت کیا ہے کہتے تین دینار ہے کہتے ٹھیک ہے بھئی تمہیں تین دینار دے رہا ہوں یہ گائے مجھے دے دو کہتے ٹھائرئے پہلے میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں کہتے ماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں دینار کی ضرورت ہے مجھے گائے کی ضرورت ہے تم گائے مجھے دے دو دینار تم رکھ لو کہتے نہیں نہیں ماں نے کہا گئے پہلے ماں سے پوچھنا ہے جب دام دور ہو جائے پہلے ماں سے پوچھے کہتے تم جانے کی ضرورت رہی ہے کام کرو میں اس کی دوبنے قیمت دے رہا ہوں تم میں تمہیں چھے دینار دے رہا ہوں تم چھے دینار لکھو اور یہ گائے مجھے دے دو کہتا آپ چھے دے دے پھر بھی نہیں میں اپنی ماں سے سوچ کے آتا ہوں کہ آپ چھے دینار دینے کو راضی ہیں اب کیا ہوگا کہتا اچھا جاؤ اپنی ماں سے پوچھ کر کیا ہو ماں سے پوچھنے جاتے ہیں کہتا میجان دو خریدار آئے ہیں وہ چھے دینے کو راضی ہیں کیا کیا جائے امی نے کہا ہاں بیٹا اگر وہ اب چھے میں راضی ہو جائے چونکہ کہتے چھے میں راضی ہو جائیں گے اب اگر چھے میں راضی ہو جائے تو چھے میں بیچ ڈالنا لیکن پھر ایک بار مجھ سے اجازت لے لینا پھر واپس آ کر مجھ سے اجازت لے لینا اس لیے کہ جب وہ چھے میں راضی ہو چکے ہیں ابھی بات نہیں ہوئی تھی جب وہ چھے میں راضی ہو جائے پھر آ کر مجھ سے اجازت لینا پھر وہیں بیچنا اب یہ بندہ آتا ہے کہتے ٹھیک ہے امی لیتو چھے میں وہ بے مجھے کہ آپ چھے میں لے سکتے ہیں لینا چاہتے گئے وہ کہتا ہاں بھائی مجھے چھے میں دے دو کہتے ٹھیک آپ دو منٹ رکھیں میں گھر جاتا ہوں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں دو منٹ رکھیں میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں یہ دو بندے کہتے بھائی کیا بار بار ماں کے پاس جاتے ہو ایک کام کرو چھے نہیں تم دس دینار رکھ لو دس رکھ لو بس مجھے یہ گائے مجھے دے دو مجھے گائے چاہیے تمہیں پیسہ چاہیے چھے کے تین کے بدلے دس دینار ہو گئے ہیں آج کل ہمارے پاس ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی کا بیکار دو روپیہ میں بیچ رہا یہاں چار روپیہ آ رہا ہے چلو اپنی کو دو دے دیں گے دو رکھ لیں گے میرا فائدہ یا اپنی کو تین دے دیں گے ایک ہم لکھ رہیں گے یہ کیونکہ ہم میرے پاس کو ہوگا یہ ہماری سوچ ہوگے لیکن مآباد کے حکم کے تابدان اگر ہوگے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے کالبار میں ایسے مزید اور برکتتہ فرمائے سبحان اللہ ماں نے کہا بیٹا جب چکتی ہو جائے ایک بات ہو جائے پھر میرے پاس آنا کہتے ہیں دست کے لیے میں راضی ہوں اپنی ماں سے نہ پوچھو گھر نہ جاؤ یہ مجھے دے دو کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں گا پھر وہ بندہ گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان اب تو وہ دست کے راضی ہو گئے ہیں اب کیا کرے ان کی ماں یہ کہتی بیٹا وہ جو دو بندے آئے ہیں خریدنے کے لیے گائے وہ کوئی عام بندے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں ایک کام کرو تم ان سے پوچھنا کہ آپ بتا دے اس گائے کو بیچنے کا صحیح وقت کیا ہے سبحان اللہ سبحان بھی ایسی تھی کہ بیٹا جا کر پوچھنا اس گائے کو بیچنے کا صحیح وقت کیا ہے اس لیے کہ وہ دونوں کوئی دنیاوی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے نوری مخلوق اللہ کے دو فرشتے آئے ہیں تم سے خریدنے کے لیے تمہارے بابا کے دن یہ عبانت کو لینے کے لیے اب یہ بندہ آتا ہے کہتے ہیں حضرت مجھے بیچنا نہیں ہے لیکن میری ماں نے کہا ہے اس گائے کو بیچنے کا صحیح وقت کیا ہے سب وہ فرشتے کہتے ہیں اس گائے کو بیچنے کا صحیح وقت ابھی نہیں ہے تم اپنے پاس ہی رکھو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اس قرامتی گائے کو دھونڈنے کے لیے اپنے ایک موتہ کے قاتل کے تلاش میں جس کا خون ہو چکا ہے یہ گائے جا کر بولے گی لیکن تم اس کے قیمت کم نہ لگانا اتنی قیمت لگانا اس گائے کے کھار بھر کر سونے کے سکھے تم لینا یا ایک گائے کو ایک پلے پر اور سونے کے سکھے کو دوسرے پلے پر رکھنا تب اس کے قیمت کم لگانا کہتے چین کے ہیسا ہی ہوگا اور واقعی جب واقعہ پڑھا جائے قرام کی تراغت کی جائے بلی اسرائیل کے موتہ جس کا انتقار ہو گیا ہے جسے لوگوں نے مار گا رہا تھا اب اس کے قاتل کے تلاش میں آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلاں گاہوں نے گائے ہیں جاؤ اس گائے کو لے کر کیا ہو وہ گائے بتائے گی کس کا قاتل کون ہے بلی اسرائیل کے لوگاتے اسی کے پاس اب یہ قیمت لگاتے ہیں کہ ایک طرف یہ گائے ہو دوسری طرف سونے کے سکھے ہو تب ہی میں دوں گا اب انہیں تو قاتل کا پتہ لگانا ہی لگانا تھا اتنے سونے کی سکھے لیے دیے جاتے ہیں اور یہ گائے انہیں دیے جاتے ہیں تو میرے بزرگو دوستو میرا کہنی کا مطلب یہ گئے جو گائے بیٹا سبر کرتا ہے کہتا ماں نے حکم دیا ابھی پیسے نہیں آج تو کوئی بات نہیں چے دینار مل رہے ہیں ماں نے حکم دیا نہ بیچو ابھی دور مل رہے تھے پھر بھی ماں کے حکم کے مطابق انہوں نے نہیں پیچا ابھی کوئی بات نہیں ہے ابھی پیسے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں دس مننے والے تھے پھر بھی نہیں پیچا آج جب سبر کا انتہاج اب ہو رہی گئے آج جب سبر کے آخر جنہیں گزر رہے ہیں جب ماں کی دعائیں رنگ لا لگی گئے تو آج دیکھا یہ جا رہا ہے وہاں تین نہیں چھے نہیں دس نہیں بلکہ ایک پلے میں وزن کے برابر سلابر انہیں سونے کے سکھے دیا جا رہے ہیں سبحان اللہ جب آپ ماں باگ کی خدمت کریں گے تو بے شک اللہ تبارک اللہ تعالیٰ اس کا صلاح اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے گا اس طریقے سے ایک واقعہ کہتی انشاءاللہ اب میں اختتام کی طرف جاتا ہوں ایک بندہ یہ تو تھی ماں کی خدمت ماں کے حکم ماننے کا نتیجہ اب یاد رکھے اکثر وائزین ماں کی خدمت اور ماں کے خدمت پر ماں کے ساتھ حسن سلوک اور ماں کے ساتھ اچھا بتاؤ کرنے کے تقریر کرتے ہیں حالانکہ سامنے سب بابا بیٹھے رہتے ہیں کتنی بڑی نانسابی ہے نا کہ بابا بیٹھے ہوتے ہیں اور ماں کی تعریف ہوتی ہے لیکن یہ بابا بھی خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں وہ بھی جو کسی کے بیٹے ہیں کتابوں میں لکھا یہ گیا ہے تین بھائی تھے اور ان کی والدہ پہنے سے انتقال کر نہیں ان کے ایک والد مہترم جو کچھ عرصے سے بیمار تھے اب آخری گھری جو ہوتا نہ بندے کا کیا وہ چل نہ پائے پھر نہ پائے اب وہ خدمت کا بہتاج ہو جاتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی کو ایسا دن نہ دائے خود بندہ کر لے یہ ہوتا ہے لیکن کسی رہ کے مہتاجی میں بہت پریشانی ہوتی ہے اللہ سے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ ہیمان اور آفیت کی موت ہمیں اصف کرے سب بھی آمین اب تین بھائی آپ کو جانتے ہیں آج کا بھی یہی رواج ہے یہی دستور ہے جب بابا انتقال کے گھری آئے تو سوٹے یہ ایک بلڈنگ مجھے لینا ہی یہ دکان تمہارے نام پہ ہوگا یہ گھر تم رکھنا یہ میں رکھوں گا اب وارسین کھڑے ہیں تین بھائی کھڑے ہو گئے کہ کس کے بھاگ میں کیا ملے کس کے براست میں بابا کا ترکہ جائے سے گئی فکر میں ہیں چھوٹا بھائی کھڑا ہوتا ہے کہہ کر دیکھو اگر ترکہ کے پیچھے جاؤں گے تو بابا کی خدمت نہیں ہو پائی گی باب کی خدمت بھی ضروری ہے تم کاروبار دیکھو گے تم اپنے کھیت کھمار دیکھو گے نہ کہ بابا کی خدمت سر ہوگے تو یہ حصہ تین ہم بھائی ہیں لیکن دو حصے میں بچے گا کہتے دو حصے میں کیوں کہتے اس لیے کہ دو حصہ دو بھائی رکھے اور ایک حصہ پہ بابا کی خدمت ہوگی ایک حصے میں بابا کی خدمت جو بابا کو لے گا وہ کوئی ترکہ کوئی وراست نہیں لے گا جو وراست لے گا وہ بابا کو نہیں منا اورeschل میں سے مجھتے ہیں۔ آی لکھ میں مجھتے ہوardo وہ س nouveتی ہوگا اس پفاءہ آہے اس لئے اگر پیسے روپے نہیں ہوں گے س تکانے گے اور کریں گے میں بھوکا رہوں میرے بات بچے بھی بھوکے رہے چھوٹا بھائی کہتا چھی کہ کوئی بات نہیں اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا دن تب گزارا چلتا اس کے جنگل جا کر لکلیا کاکتا اور دن گزارتا اسی سے اچانک باپ کی خدمت کر رہے ہیں اس کی بیوی بھی لیٹ بیوی تھی اس نے بھی کچھ نہیں کہا کہ جب بٹ رہے تھے کیوں نہیں لیا کچھ نہیں کہا باپ کی خدمت کو سر آنکھوں سے قبول اس نے بھی کر لیا اپنے سسور کو باپ کی طرح وہ بھی خدمت کر رہی نہیں بیٹا بھی خدمت کر رہا ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی باپ کی خدمت میں کتنی برکت رکھتا ہے آج کر تو ہم اپنے باپ کو دو رکیہ دینا نہیں چاہتے ہیں گرس نہیں کرتے کیا ہے صبح صبح رکیہ پیسے کے بات کرتے ہیں باپا پورے بیچے چاہے پینے کی پیسے نہیں دیتے لیکن میں بزرگو دوستو ماں باپ کی پیچھے اگر خرج کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کے بدلے اگر آپ دس خرج کریں گے اللہ آپ کو سو عطا فرمائے سبحان اللہ یہ برکتیں سنی سنی ہوئی نہیں یہ برکتیں دیکھی ہوئی ہیں یہ برکتیں میں نے باہر آزمائے ہیں خود میں نے آزمائے ہیں کہ گرس نکلتے وقت اپنے ماں باپ کو کچھ دے کر نکلے تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی آج کی دکاروں میں برکتیں عطا فرما دے گا اب یہ بندہ اپنی باپ کی خدمت کر رہا گئے اچانک ایک دن موت ہو گئی موت تو آنی ہی تھی مرنے کے بعد اپنے باپ کو رپن پفن کرنے کے بعد جب رات میں سوتا ہے خواہد میں اس کی وہ باپ آتے ہیں اور آ کر کہتے بیٹا تو بڑا ہی خوش رسید ہے تو نے میرے اتنی خدمت کی گئے تو لے تیری دی ایک انعام ہیں کہتے کیا انعام کہتے چلا جانا جنگل میں فلا جنگل کے ایک درخت کے نیچے میں نے دس سونے کے سکھے لکھ دیئے گئے وہ سونے کے سکھے لے لینا اور ایک اس سکھے سے تکاہبار کرنا لیکن یہ بندہ چال آگ تھا کہنے لگا اس گزر ہستی سے کہ بھائی بتائیے وہ دس سونے کے سکھے میں جو لوں گا کیا اس میں میرے لیے برکتیں ہیں وہ گزر کہنے لگے نہیں اس میں تمہارے لیے برکت نہیں بس جو دس ہے وہ یہ دس کے دس ہیں صبح اٹھا اپنے بیگم سے کہا کیسے اسی بات ہیں بابا کے خدمت پہ اللہ اتنا خوش ہے کہ ساتھ ایک بزرگ آئیں انہوں نے یہ بشارت دی گئے کہ دس سونے کے سکھے تحتی چاہیے لے لی جی ہمارا دن تو دن کمارا دن کھانے کا ہے دس سکھے رہے گے کم سے کم ہفتہ بھر تو لچ ملان سے کھا پائیں گے کہتے نہیں نہیں اس میں برکت نہیں اگرچہ روپیہ دیکھ رہے میں زیابے ہوں لیکن اگر برکت نہ ہو حقیقت میں اس میں برکت ہی نہیں اگر آپ کے پاس کم روپیہ ہو اگر خلوص کے ساتھ ہو اس میں برکت نہیں ہو تو سو میں آپ کو ہزار کی برکت اللہ کا فرما دے گا سبحان اللہ آپ کے دور پر جو لاکھ روپیہ کماتا گے آپ جو ہزار کماتا گے اس کے بھی گھر چل رہے ہیں جو ہزار کمال رہا گے اس کے بھی گھر چل رہے ہیں جو پانسو کمال رہا گے اس کے بھی گھر چل ہی رہے گے اور ہر بندہ اپنے لہجے میں خوش ہے اپنے لہجے میں خوش ہے اپنے انداز میں اپنے فکر میں وہ بندہ خوش ہے اپنے ہر ضرورت کو پوری کر رہا گے تو یہ نہ دیکھیں زیادہ اور کم نہ دیکھیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے جس میں برکت رکھا گے اس کی طرف چلے جائیں لیکن آج ہم تو منافع کی طرف چلے جاتے ہیں ہمیں ایک ہزار دے گا یا دو ہزار دے گا وہ فائدہ دیکھتے ہیں لہاں دیکھتے ہیں لیکن یہ سون ہے اس میں اللہ نے منافع نہیں رکھا برکت نہیں رکھا گئے برکت تو اس چیز میں اللہ نے دی گئے جو تم نے حلال کمائی سے اپنے لئے کمائی گئے جو خون پسیلے کی محنت کی کمائی گئے اللہ نے اس میں برکت رکھا گئے اگر تمہیں ایک روپیہ بھی کماؤ اللہ اس ایک روپیہ میں تمہیں برکت عطا فرما دے گا برکت عطا فرما دے گا اپنے بیغم سے کہتا ہے بیغم کہتے ہیں نہیں نہیں بات نہیں اب میں نہیں لے سکتا دس ہے تو کیا دس میں برکت نہیں میں نہیں لوں گا دوسری رات پھر وہ بزر خواب میں آئے آ کر پھر وہی بشارت تو پھر اپنے باپ کی خدمت کی گئے تمہارے لئے بشارت ہو تمہارے لئے خوشخبری ہو کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے دس نہیں لیا اکرام کرو آج تمہارے لئے ساتھ سونے کے سکے درخت کے نیچے اسی درخت کے نیچے میں رکھیں گے صبح جا کر لے لینا پھر یہ بندہ خوابی میں پوچھتا گے کیا اس میں میری لئے برکت ہے کہتے ہیں نہیں اس میں تمہارے لئے برکت نہیں دوسرے دن بیگی سے پھر کہا بیگی کا لے لو کم ہو گئے نا دست ہے ساپ ہو گئے کم ہو گئے نا کہتا آج بھی نہیں لوں گا اس لئے کہ اس میں برکت نہیں ہے اشارت جس میں برکت نہیں میں اسے لے نہیں سکتا اس دن بھی نہیں لیا تیسری رات پھر جب خواب لوگزر رستی آئیں آ کر کہنے لگے جاؤ آج میں نے تمہارے باپ کی خدمت کے سر دے ایک سونے کی سکے رکھے ہیں جاؤ سر صبح میں بھی لینا یہ بندہ آج کہتا ہے کہ اس میں برکت ہے کہتے ہیں ایک ہے اس میں تمہارے لئے برکت ہے سبحان اللہ اس میں تمہارے لئے برکت ہے تم لے لو اب یہ بندہ سنتا ہے کہ برکت ہے بیغم سے کہا بیغم کہتے دیکھے دس سے ایک میں آگئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جاتے ہیں اور درف کے نیچے سے ایک سونے کی سکے لیتے ہیں دن میں آج خوشی ہے کہ چلو آج کم از کم برکت والے پیسے تو ہے حلال تو ہے نا جس میں برکت ضائعوں میں لے کر کیا کروں گا چلو دھر جا کر آج کچھ اچھی چیز کھائی جائے جیسے ہی مندی جاتا ہے بازار آتا ہے ایک بندہ ندا لگاتا ہے ایک سکے میں ایک روپیہ میں یا ایک دینار میں دو مچھلیاں لے لو ایک دینار میں دو مچھلیاں لے لو کوئی نہیں لیتا جب یہ بندہ قریب میں جاتا ہے اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے اور یہ بندہ ایک سونے کی سکے اسے دیتا ہے دو بڑی بڑی سندھری مچھلی وہ گھر لے کر کے آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے بیغم سے کہتا ہے کہ کام کرو اسے کاتو اور پھر ہم اسے کھانا گئے اب یہ بیغم کرتی کیا گئے جب اسے کان کرنے لگتی ہے پہلی ایک مچھلی کو جیسے ہی اس نے کاتی تو اس میں سے ایک کالے رنگ کی انمول ایک موٹی نکل آئی سبحان اللہ انمول ایک موٹی ایک مچھلی سے نکلی بہا ہی خوش ہو گئی کہ چلے ایک موٹی تو کمتی موٹی نکلی اور دوسری مچھلی جیسے ہی وہ کاتتی اس کی بیغم ان میں سے بھی سفے اسی رنگ کی کالی ایک موٹی اور بھی نکلی ہے اس کے موٹی دنیا میں نہیں ہے اب یہ بندہ جو موٹی کو لیتا ہے لینے کے بعد جیل میں رکھا اور چلا جاتا ہے چلے جانے کے بعد میں منحلیوں کے پاس جاتا ہے چلا آتا ہے جو حلیوں کے پاس آ کر مول لگ آتا ہے بھائی اس کی تیمت دے دو تاکہ اس کے بدلے میں کچھ لے لو دیکھتے ہیں اس زمانے کے لوگ بھی تو اس طریقے سے دینا وہ لوگ بھی تمہیں انصاف نہیں کرتے ایسا نہیں تھے کہ تم اگر کوئی آئے نادام شخص دس کا مال اسے پاس دے کر اسے ایک ڈھکا دیا جائے اس زمانے میں لوگ بھی انصاف پرنے والے ہیں اگر تجارت کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں حلال تجارت کی جائے اب یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ میں کیا یہاں جتنے سارے جو حیوں کی دکان ہیں جتنے سارے سوناروں کی دکان ہیں سارے دکاندار اگر اپنا سارا مال بھی تمہیں دے دینا پھر بھی یہ ایک موٹی کے قیمت کے برابر ہو نہیں پائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک موٹی کے برابر ہو نہیں پائیں گے اب یہ بندہ کہتے ہیں اتنی قیمتی موٹی میں کیا کروں گا اتنی قیمتی موٹی ہے اب جب اسے میں آپ کو بیت نہیں سکتا آجتا نہیں کیا کروں کہتے ہیں اس زمانے میں جو بادشاہ بادشاہ کے پاس چلے جائے اس کے سوا یہ کوئی خرید نہیں پائے گا اس موٹی کو یہ بندہ چلا گیا چونکہ یہ انمول موٹی تھیں انمول یہ موٹی تھیں لہٰذا اب یہ بندہ چلا جاتا ہے اس موٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس اس کے قیمت اسے پتا نہیں سب سے اتنا پتا تھا کہ اس کے قیمت دکاندار ہو دکاندار جتنے ہیں دے نہیں پائیں گے لہٰذا یہ موٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ کے پاس جانے کے بعد کہتا بہت سلامت یہ موٹی مجھے بیچنی ہے کیا آپ لیں گے بادشاہ لوگوں کا یہ شوق تھے کہ میرے گھر پہ یا میرے خزانے میں انمورتی موٹی رہے یہ سارے یہ جوارات رہے ممالک مقتل رہے یہ ان کا شوق ہوتا ہے تاکہ بگل کے اگر بگل کے جو راجہ آئے دیکھ کر وہ حیرت میں رہے اتنے خیمتی موٹی ان کے پاس ہے اور اس راجہ کا نام دوسرے راجہ کے درمیان میں ہو کہتے ہیں ہاں بھائے ہمیں چاہیے کہتے ہیں یہ لیجئے اس کی قیمت کیا ہے انہوں نے اپنے وزیر کو دیا کہتے ہیں بادشاہ سلامت اس کی قیمت تو کافی ہے کہتے ہیں کام کرو اسے تیس گدے پر بوریاں بھر کر سونے کے سکھے دے دو سبحان اللہ تیس گدے پر بوری بھر کر سونے کے سکھے اسے دے دو بس اس کے لیے ہی کافی ہے بادشاہ نے دے دیا پھر بادشاہ سلامت سے کہتے ہیں بادشاہ سلامت ایسے ہی میرے پاس ایک اور موٹی ہے کہ آپ اسے لیں گے تو بارشاہ کم چاہ کے جو چیز میرے پاس ہو آپ وہ میرے رہنے والے پرجا کے پاس ہو کہتا ہاں بھائی وہ بھی مجھے دے دو کہتا ہاں دوسرے جیت سے وہ موٹی نکالتا ہے کہتا ہاں نہیں نہیں اب اس کی قیمت میں لگاؤں گا پہلے کے قیمت آپ نے لگائی اس کی قیمت میں لگاؤں گا کہتا ہاں بھائی بولو اس کی قیمت کیا ہے کہتے ہیں اس کی قیمت ساتھ گدھے پر بوری بھر کر سونے کے سکے دوں گا ابھی ابھی دیکھ کی قیمت میں نے لگائی تھی تم نے کچھ نہیں کہا کہا اس یہ نہیں کہا اس وقت مجھے اس کی صحیح اہمیت اور صحیح قیمت مجھے پتا نہیں تھی اب پتا چل گیا گئے اگر آپ کو چاہیے تو ساتھ گدھے پر بوری بھر کر سونے کے سکے مجھے اگر دیں گے ابھی میں آپ کو دوں گا ورنہ نہیں دوں گا بادشاہ نے وزیر سے کہا بھائی اسے دے دو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے باپ کی خدمت کے سکے ساتھ آریا تیس نوے تدھے پر سونے کے سکے بھر کر اسے عطا فرما دیئے ان کے لئے یہ بابا کی خدمت کے بدولت ہے آج کر تو ہم ماں باپ کی خدمت سے کوشن دور چلے جاتے ہیں کہ بابا کو لائیں گے امی کو لائیں گے تب یہ خراب ہوگی روپیے پیسے کہاں سے دیں گے آپ اس کا فکر نہ کریں آپ ماں باپ کی خدمت اللہ محبت کے ساتھ کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں آپ کے کاریدار میں آپ کے مکانات میں آپ کے ہر طرف سے برکتیں اور برکتیں اتا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہاں عبادت تو ہے نماز روضہ حج اور زکاة تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کی خدمت بھی ضروری اور اہم چیز رہے اس لئے کہ جب تک آپ سے آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے آپ کا رد بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا تو ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کیا کرو اور ماں باپ جب انتقار کر جائے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بجھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ ماں باپ کے لئے ہمیشہ دعائیں کرتے رہے اللہ نے خود کہا گے کہ وہ بالوالدین احسانہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو جب تک وہ زندہ ہے بڑے ہو جائیں جب وہ بڑے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تو ان سے جب بھی بات کرو فَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے سنجیدگی کے ساتھ باتیں کیا کرو جب ہارا کے گناہ پر پہنچ جائے آنستہ اللہ لہجے میں بات کیا کرو پیار سے محبت سے بات کیا کرو اور جب ان کے سامنے کھڑے ہو وَقْفِدْ رَحُمَا جَنَا حَرْزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا جب ان کے سامنے کھڑے ہو عدد کے ساتھ کھڑے ہو یہی ماں باپ کا عدد ہے پھر جب ماں باپ انتقال کر جائے انہیں چھوڑو نہیں بلکہ اللہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کے لئے یوں دعا کرو رَبِّ رَحْمْهُمَا رَبِّ رَحْمْهُمَا رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبِّ رَحْمْهُمَا انتقال کے بعد بھی ماں باپ گھنے کی چیز نہیں مسلم شریف کے حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کے قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو محف فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماں کے دن ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کے اگر ان زندہ ہیں تو خدمت اور اگر انتقال کر گئے ہیں ان کی قبر کی زیارت کی میت کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ کو محف فرما دے آج کل تو رشتدار جاتے قبر کی زیارت کرنے کے لئے کسی کے مئیت میں گئے میں جب یہاں تک آگئے چلو ماں کی قبر پر چلے جائے یہ آدھا نہیں چاہا یہ بھی غلط نہیں ہے میں نے کہتا غلط لیکن برکت اللہ کو تب بتا کرے گا سوام تب بتا کرے گا جب خلوص نیت آپ ماباں کی قبر کی زیارت کیلے جائے ورنہ یہ بھی کیا آپ بگر میں کہیں بھائی میں بگر آیا تیسی لیے آپ کیا آگئے چلو بھائی اچھا کیا آگئے لیکن اتنی خوشی نہیں ہوگی جب یہ سنیں گے کہ میں آپ ہی کڑی آیا ہوں سفر کر کے کہیں بھائی میرے لیتے دور سے آیا گئے تو جب آپ اپنے ماباں کی قبر پر جائے گے اپنے ماباں کی قبر کی نیت کر کے تو ماباں بھی خوش ہوں گے قدر میں رہ کر کہ میرا بیٹا میرے لیے آیا ہے ورنہ کسی کے مہیت میں گئیں اور ماباں کے لیتے آئے کی کہا بھائی آیا تو لیکن میرے لیے کہاں آیا تھا بس آیا 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 سر کبرستان اس لیے میرے دربار میں بھی آ گیا ہے تو خلوص نیت کے ساتھ وہ غلط میں نہیں کہتا کہ اگر کسی کے مہیت پہ جائے ماباں کی قبر کی زیارت نہ کرے وہ بھی صحیح ہے دعا کریں گے فضیلت برکت تو ملے گی لیکن وہ برکت نہیں ملے گی جو خلوص نیت کے ساتھ ماباں کیلے جائے اس لیے میں کہتا ہوں جمعہ کے دن جب آئے تو میں خصوص نماز کے بعد اگر موقع نہ ملے نماز کے بعد ہی با اثر کے بعد کا مسکم اپنے ماباں کی قبر کی زیارت ضرور کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کی قبر کی زیارت کے صدقے آج کے گناہ معاف کر دیں آپ کی دعاوں کے صدقے آپ کے ماباں کی دعاوں کو اللہ معاف کر دیں مولا تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عبادت کے ساتھ ماباں کی بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا آج کے کھڑے ہو کر صلاة السلام پر ہے نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ و حبیب یا محمد یا آدھر سلطا برکیم یا حیب یا احب یا موجہ یا ایمان یا ایمان یا قبلت یا نبی سلام علیکہ علیکہ یا رسول صلی اللہ علیکہ یا حبیث صلی اللہ علیکہ علیکہ یا حبیث صلی اللہ علیکہ علیکہ یا حبیث صلی اللہ علیکہ یا نبی صلی اللہ علیکہ یا رسول صلی اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکم سلامت اللہ علیکم سلامت اللہ علیکم سلامت اللہ علیکم سلامت اللہ علیکم موسیقی 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 اللہ حمد 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 مولا کریم نبی علیہ السلام کے نور سے کبرک و منور فرما دے اللہ حب امیر جنتی پشعاد جنتی لے باہت جنتی ہواے جنتی بچھو گے جنتی خوشب و عطا فرما دے مولا کریم نبی علیہ السلام کے نور سے منور فرما دے مولا کریم کل قیامت کے میدان میں جب اٹھے دہنے ہاتھ میں آمان ناما لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرما اللہ حب امیر مولا کریم کل قیامت کے میدان لکھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیبت آفرما اللہ حب امیر مولا کریم حضر کعوسر کا جام نصیبت آفرما اللہ حب امیر اللہ حب امیر اللہ حب امیر اللہ ہم 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 امیر اللہ حب امید 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 تمام کو مولا اپنے سے بڑوں کا در اپنے سے چھوٹوں پر شخص پر مہربانی کرنے کی طاقت تمام کے دعاوں کو مولا تنہبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیرے سے قبول ملزو اللہ حب امیر اللہ حب امیر